اگر آپ روٹین والے سپرنگ رول کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں تو یہ لے پھر مزے دار سے یمی سے بریڈ کے رول جو گزائیہ سے برپور ہونے کے ساتھ سائز ذائقے سے بھی برپور ہے آپ اس کو بنائیں گے آپ کہیں گے واہ واہ کیا مزے کے رول ہے آج تو افطار پہ مزہ آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ سب ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے سب سے پہلے آپ سب کو میرے طرف سے بہت بہت رمضان مبارک اللہ کرے یہ مہینہ رحمتیں برکتیں لے کی آئے ہم سب کے لئے بہت خیر و آفیت والا مہینہ ثابت ہو انشاءاللہ تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی یمی بہت ہی ٹی ایس ٹی اور بہت ہی ڈلیشیس بریڈ چکن رول چکن رول بنانے کے لئے جو جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں سب سے پہلے میں نے لے لیا ایک چکن بریسٹ جس کو میں نے ون ٹی سپون نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا اور ہاتھوں کی حلب سے اچھا سا شرڈ کر لیا ہے ساتھ ہی میں چاہیے ون ٹی بل سپون کیچپ اور ون ٹی بل سپون چلی سوس فائیو ٹی بل سپون ہمیں چاہیے میانیز ون کپ چاہیے ہمیں چیز یہ میرے پاس ہے شرڈ کیوی مزریلا چیز ہے یہ بلکل اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالیں اگر نہیں ہے تو نہ ڈالیں ساتھ ہی میں چاہیے برے کرم بہت ہی توڑے سی سپائس اس کے اندر ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون میرے پاس ہے لیکک نچ کا پاورڈ ہے ون ٹی سپون پینک سالٹ ہے اور ون ٹی سپون ہی ریڈ فلیکس ہیں وہ چاہیے اس کے اندر ساتھ ہی میں چاہیے برےڈ ایز ارکوائیڈ جتنے آپ نے رول بنانے ہو تو حساب سے آپ برےڈ لے سکتے ہیں یہ میں نے چکس پیس لیا ہے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یمی مزیدار اور ٹیسٹی سے چکن برےڈ رول سب سے پہلے ہم نے لے لینی برےڈ اور اس کو ہم نے ایسے بیلنگ کی مدد سے فلیٹ کر لینا ہے برےڈ کو بلکل یہ دیکھیں اس طرح اس طرح ہم نے تمام برےڈ کو فلیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کے کنارے کٹیں گے اس طرح ہم نے اس کے کنارے کٹ کر لینا ہے آپ کے پاس اگر پیزا کٹ رہا ہے تو بہت ایزی سے اس کے کنارے کٹ جائیں گے نہیں تو آپ نائف پی لے سکتے ہیں نائف کی حلف سے بھی اچھے کھاسے اور نیٹ سے کنارے کٹ جاتے ہیں اس طرح ہم نے تمام برےڈ کے کنارے کٹ لینا ہے لیکن یہ ہم نے کنارے کٹے ہیں یہ دیکھیں اس کو ویسٹ مت کیجئے گا اس کی آپ برےڈ کرم بہت اچھی سی بنا سکتے ہیں برےڈ کرم کی بہت ہی ایزی اور آسان سی ریسپی میرے چینل پر مجود ہے اگر آپ چاہیں تو میں اس کے ڈسکرپشن دے سکتے ہیں اب ڈسکرپشن میں جا کے مزیدار سی برےڈ کرم کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ٹپ دیتی جاؤں آپ نے برےڈ چکن رول بنانے کے لیے فریش برےڈ استعمال کرنی ہے نہیں تو آپ کی جو برےڈ ٹوٹ جائے گی اور اس میں کریک پڑ جائیں گے جب آپ رول بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح اب ہم نے تمام برےڈوں کو کناروں کو کٹ کے اس کو کور اپ کر دینا ہے تاکہ یہ ہماری جو برےڈ ہے وہ سیوفٹ رہے اور ڈرائی نہ اب ہم چکن برےڈ رول کی فیلنگ ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دے لیا ایک الہدہ سے بال اور اس کے اندر ڈالیں گے یہ بوائیڈ کی آگا چکن جو ہم نے شرڈ کر کے رکھا ہوا تھا اور ساتھی میں اس کے اندر ڈالیں گے فائیف ٹیبل سپون میرے پاس سے اور ساتھی میں اس کے اندر ڈالیں گے ون ٹیبل سپون جو میں نے سیپرٹ نہیں ڈالی دونوں کٹی ڈال دی ہیں ون ٹیبل سپون میرے پاس سے کیچپ ہے اور ون ٹیبل سپون ہی میرے پاس سے یہ چلی ساوس ہے یہ ڈال دیں گے ساتھی میں اس کے اندر ڈالیں گے سپائسیز ون ٹی سپون مرچ کا پاورڈر ہے 1 تی سپون میرے پاس پنک سالٹ ہے اور 1 تی سپون ہی ریڈ فلیکس ہیں یہ ڈالیں گے اور ساتھ ہی اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے موزریلا چیز یہ میرے پاس یہ کرش کیوئی موزریلا چیز ہے یہ جائے گی آپ کے پاس ہے تو ڈال لیں نہیں تو ہے تو نہ سکپ کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے ہی بہت مزے کہ یہ چکن بریڈ رول بنیں گے اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس اپ کر لینا ہے تمام مٹیریل کو اچھے سے مکس اپ کر کے ہم نے رکھ لیا ہے اب ہم اپنے چکن بریڈ رول بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں اس طرح سب سے پہلے ہم نے لے لینا ہے ایک بریڈ تا پیس دیکھیں اس طرح ہم نے بریڈ کا ایک پیس لینا ہے جس کو ہم نے فلیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس کے اندر ہم نے ڈال لینا ہے فیلنگ 1 تی سپون تک اب اس کے اندر فلنگ ڈالیں گے اس کو سیٹ اپ کر لیں گے تھوڑا سا ایسے اس کو کریں گے رول تھوڑا سا پریس کریں گے اس طرح یہ دیکھیں اس طرح سارے رول اب ہم بناتے جائیں دیکھیں اس طرح بلکل ہم نے تمام چکن بریڈ کے رول ریڈی کر کے رکھ لیئے اب ہم اس کو فرائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم نے لے لی ہیں 2 ایگ اس کو اب ہم توڑتے ہیں یہ میرے پاس ایروگینک جانے کے دیسی انڈے ہیں آپ کے پاس جو ہو جو آپ کے پاس سکولت ہو وہ آپ لے سکتے ہیں فورٹ کی مطلب سے اچھا سا اس کو بیٹ کر لیں گے اس کے اندر ہم نے کچھ بھی نتین کچھ بھی نہیں ڈالنا نہ نمک نہ میچ کچھ بھی نہیں ڈالنا ہم نے نمک ہم نے بڑے دھیان سے ڈالنا ہے یا اس میں ابھی نمک ہے اور چکن کے اندر بھی ہم نے نمک ڈالا ہوا تھا بوائیڈ کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے بریڈ جانے کے بریڈ اور چکن کے رول کو اٹھانا ہے اس طرح اور سب سے پہلے ہم نے اس کو اس طرح ڈپ کرنا ہے اس طرح ڈپ کرنا ہے پھر ہم نے یہ جو سائیڈ ہم نے نیچے کر کے رکھی تھی اس کو ڈپ کرنا ہے اچھے سے ہم نے بریڈ کرم لے لینا ہے ایسے ہی پہلے ادھر سے کوٹ کریں گے پھر ادھر سے کریں گے پھر ادھر سے اور ڈرائے ہینڈ کی اندر سے ہم نے اس کو اچھے سے کوٹ کر لینا ہے اس طرح کوٹ کر کے ہم نے اس کو ایسے رکھتے جانا ہے میک شوروں کو جو کنارہ ہے وہ نیچے کی سائیڈ پہ ہی رہے دیکھیں اس طرح رکھ لیا ہے اس کنڈیشنر میں آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں فریز کرنے سے اس کی ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا ویسے ہی یمی اور مزیدار سے بنیں گے تو جب آپ کا دل کریں اس کو نکال کے کھائیں اب ہم اس کو فرائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ہم رول کو فرائی کرنا کے لئے میں نے رہ دیا فرائی پین اس کے اندر ڈالی کوکنگ آئل اور چھولا میں نے آن کر دیا میڈیم فلیم کے اوپر ہمارا آئل ہلکا سا گرم ہو جائے تو ہم نے اس کے اندر ڈال دی رول یمی بریڈ کے رول میک شور ہو کہ آپ کا آئل جو بہت گرم نہ ہو ورنہ آپ کے رول ہیں بریڈ کے رول وہ فورا سے جل جائیں گے گولڈن نہیں ہوں گے آپ نے اتنے ہی اس کے اندر رول ڈالیں جس جتنی آپ کی فرائی پین میں سپیس ہے بہت زیادہ اس کو ور لوڈ نہیں کرنا اس کو ایک سائیڈ پہ گولڈن گئے تو اس کو ڈی شوٹ کر لیں جی اچھے سے گولڈن ہو چکی ہے ہم نے اس کے اوپر نیپکن بلکل نہیں رکھنا اگر نیپکن رکھیں گے تو آپ کے بریڈ کے رول سوگی ہو جائیں گے جی الحمدلللہ ہمارے کرسپی یمی مزیدار سے بریڈ کے رول بن کے میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں مجھے آپ کے فیڈبیک کا ہمیشہ انتظار رہے گا اچھا کھائیں ہلدی کھائیں ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہو پھر نیکس ریڈیو میں تب تک اللہ حافظ یمی مزیدار گزائے سے برپور بریڈ چکن رول